نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج میں آپ کو کیچنگ پامیسٹری کے اندر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو چن ہوتے ہیں میں چنوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتا پامیسٹری ہیلر چنوں کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتا کیونکہ وہ اہمیت آپ کو آج اس ویڈیو میں پتہ لگ جائے گی آنکھیں کھل جائیں گی میں سکھاؤں گا آپ کو کی چنوں کو کیسے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے کیسے کیسے فل ملتے ہیں تو دیکھو ہم سب جتنے بھی پام ریڈر ہیں بس جہاں پر ایک ٹرینگل دیکھ لیا تو اس کو تو گنگان گانا شروع کر دیا کیوں گنگان گانا شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھگوان نے یہاں ٹرینگل بنا دیا ہے تو اب اس کا ٹرینگل کا مطلب تو وہی ہے جو سمدر شاستر میں لکھا ہے وہ نہیں سمجھ پائے کہ اس کی چال کیا ہے اس ٹرینگل کی چال کیا ہے اس چال کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیکہ تو میں آپ کو آج اس ویڈیو کے ذریعے کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھو دیکھو ٹرینگل کو لیتے ہیں میں الگ الگ طریقے سے آپ کو کچھ سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کی کیا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ٹرینگل انگلیش میں یہ ایک یہ ایک اور ایک یہ تین بھجائیں تھی اسے مل کر بننے والے انڈیپینڈنٹ جن کو تری بھج کہتا ہے جس کی تین بھجائیں ہیں پر لیکن کنڈیشن اپلائیڈ ایک سٹار لگا دو کی کنڈیشن اپلائیڈ کی یہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ تری بھج جس کی تین بھجائیں فل دے گا فل دے گا تیگنا تیگنا فل دے گا اب پام ریڈر کو اتنا تو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرتا ہے کہتا ہے تیگنا فل یہ آپ کا نا یہ ایمپلیفائی کرے گا یہ کرے گا راز نیتی میں دے گا یا راز نیتی میں دے دے گا یا اس میں دے دے گا آپ کو پریوار میں دے گا اوچھی پدوی تک لے جائے گا نہیں دیکھو آج میں آپ کی آنکھیں کھولتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو کیسے ایسا وقتی یاد رکھ لینا وہ ہمیشہ کسی کو دینے والا بنے گا جس کے یہاں پر انڈیپینڈنٹ تری بو جا گیا وہ کبھی ہاتھ نہیں فیلا سکتا نشت ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں فیلائے گا وہ لوگوں کو دینے والا وقتی بنے گا اگر یہاں انڈیپینڈنٹ تری بو ج آ گیا اب یہ انڈیپینڈنٹ تری بو ج بنانے کے طریقے بھی سکھاؤں گا تو یہ یعنی ہاتھ نہیں فیلاتے یہ ہاتھ کیوں نہیں فیلاتا میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس پریوار سکھی ہے میرے بچے پورے ودیش میں جا چکے ہیں پڑھائی میں اچھے ہیں ان کے بچے ہو چکے ہیں میں نانا بن چکا ہوں اس طریقے کی بھاونہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ترقی بھی اچھی کرتے ہیں اپنی پوری زندگی میں ایک اچھے سر پر پہنچنے کا کام یہ تربج کرواتا ہے رازنیتی ہو پریوار ہو ترقی ہو کوئی بھی چیز ہو یہاں تک گھر کا نرمان بھی یہی کروا دے گا بیچ میں اس نے کرانا ہے تو اس کو بہت اگر کہوں یہ راج جوگ کی شرنی میں آ جاتا ہے لیکن کنڈیشن انڈیپینڈنٹ اب میں بتاتا ہوں کی یہ انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں مل پاتا لوگوں کی لائف میں کٹنائیاں ہوتی ہیں اب سمجھتے ہیں ان کی چال کو اب دیکھو مان کے چلو یہ ایک ریکھا یہاں پر ایسے گئی یہ ایک ایسے ریکھا مان کے چلو یہ ایسے بن رہا ہے یہ 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 یوں بنا ہوا ہے اور آپ اب یہ کون سی ریکھا ہو گئی اسے اب تربج نہیں مانو گے اب سمجھو ان کے جیون میں کیا چل رہا ہے یہ ایک ترقی کی پرتل میرا پچھلا ویڈیو دیکھ لیجئے گا جس کے اندر میں نے سرپ دوش کے بارے میں بتایا اس کے اندر میں نے منشن کر آئی یہ کون سی کھڑی ریکھائیں ہوتی ہیں اٹھتی ریکھائیں کون سی نیچے چلنے والی ریکھائیں اور کون سی گرتی ریکھائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کر رہی ہے کہ یہ پرتنشیل ہے پرتنشیل ہے یہ کہتی ہے کہ آپ یہ پرتنشیل کیوں ہیں کیونکہ یہ اوپر جاری ہے ٹھیک ہے بیقتی پرتنشیل رہتا ہے ٹھیک ہے اگر اس ریکھا کے ساتھ مان کے چلو یہ ریکھا یہاں پر آ جاتی ہے یہ تو غلط ریکھا بن گئی میں نے کیا کہا تھا ان ریکھاؤں کو یہاں پر سمجھایا تھا وہ ویڈیو سمجھنا یہ گرتی ریکھائیں جو ہوتی ہیں بڑی کٹنائی دیتی ہیں کٹنائی دیتی ہیں نا یہ کیا کرتی ہیں لائف میں یہ وگ نہ ڈالتی ہیں اور سفلتاؤں کو بتاتی ہیں پیسے کا نقصان گورو کا نقصان اب یہ گروہ پروت پہ آ گئی اس نے یہ ریکھا نہیں یہاں پر ایک اپنا کانڈ شروع کر دیا اور آپ کہہ رہے ہو تربج یہاں پر یہ بن جائے گا تو آپ کہو گے کہ یہ بنے گا اب اس نے تو ریکھا نہیں تو یہاں پر آ کر اپنا اس ریکھا کا جو نشان تھا یہ ڈارک بنا دیا یہ زیادہ سٹرانگ کر دی یہ پتلی ریکھا کر دی اور ایک یہاں پر اس کے مائنے چینج ہو گئے تو میں اسے تربج نہیں مانتا میں اس کو بائی فرکیٹ کرتا ہوں اس کی جنتگی سے یہاں پر اب اس کے دوسرا روپ سمجھو اس کا دوسرا روپ یہ ہے کہ یہ یوں گئی یہ یوں گئی بیچ میں ریکھا نہیں ہے یہاں پر اب یہاں سے پتلی سی ریکھا نے اسے ٹچ کر دیا پتلی سی ریکھا نے ٹچ کر دیا آپ دور دیکھ کے کہو گے یہ ٹچ ہو چکی ہے تم اب کسی کے آگے ہاتھ نہیں فیلا ہوگے اور یہ گلت ہو گلت ہو یہاں پرڈکشن دینے کے لیے یہ اپنی ریکھا سے ٹچ نہیں ہوئی یہ ایک پتلی سی ریکھا سے ٹچ ہوئی ہے اور جو پتلی ریکھائیں ہوتی ہیں ان کے گنوں کو اور اب گنوں کو سمجھو یہاں بھگوان کیا کروا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بیٹا تُو نے پریتن سے تو کام کیا میں مانتا ہوں تُو نے پریتن سے کام کیا لیکن میں تجھے اب فل دوں گا اس کا کچھ سمجھ کے لیے دوں گا اب مان کے چلو کہ یہی ریکھا اس ریکھا کے ساتھ ٹچ ہو گئی یہاں سے ایک ریکھا ٹچ ہو کے یہاں پر ایک یہ ٹچنگ دکھ رہی ہے یہاں پر یہ بنا ہوا ہے اور اب یہاں سے ایک ریکھا یہاں پر ٹچ ہو گئی پڑھائی سے ریلیٹڈ ایک ریکھا کی قارن یہاں پر اب بتا رہا ہوں جال کیسے بنتے اب یہ ریکھا کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہو یہ ٹرینگل ہے نہیں یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ بیٹا دیکھ تو تیاری کر رہا ہے نا یہ ٹرینگل کا فل میں تجھے دے رہا ہوں کہ تیر کو ہاتھ نہیں فیلانا پڑے گا کس کے لیے نوکری کے لیے نوکری کے لیے ہاتھ نہیں فیلانا پڑے گا کیونکہ میں نے ٹچنگ پوری کر دی ہے اگر یہ ریکھاؤں کی ٹچنگ پوری ہے وہ سرکاری نوکری اسے مل جائے گی جھٹکے کھا کر اور اس کی زندگی میں سرکاری نوکری کی اہمیت کیا ہوگی کیونکہ وہ ایفرٹس اس کا اتنا اچھا نہیں تھا نا تو وہ کیا کرے گا نوکری میں بھی سیٹسفائیڈ نہیں رہے گا اگر یہ ریکھاؤں کے ساتھ سیدھی چیز ہوتی تب ہی یہ فل نہ بنتا دیکھو کتنے طریقے سے میں بائی فرکیٹ کرتا ہوں چیزوں کو آپ سوچتے ہو پامیسٹری ہیلر پامیسٹری ہیلر جو ہے یہ کیسے ریکھاؤں کو پکڑتا ہے تو آج میں آپ کے میں وہ گن دکھا رہا ہوں جب آپ ایک اچھے پامریڈر بن سکتے ہوں سمندر شاصر کو پڑو مت پرانوں کو قرآن کو ان کو ایسے پڑھ کے مت نکلو اس میں چھپی ہوئی باتوں کو سمجھو گے نا گرنٹھوں کو سمجھو گے ویدوں کو سمجھو گے تب جا کر رکو اس شلوک پہ جا کر رک جاؤ سٹڈی کرو منتھن کرو جگیا سا پیدا کرو آپ سیکر بنو تب جا کر یہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی یہ سٹیک چیزیں کیوں کہتا ہوں پامیسٹری ہیلر سٹیک چیزوں کو بتاتا ہے آپ دیکھو اس کو بہت بائی فرکیٹ کرتا ہوں میں آپ کو کی مان کے چلو کہ اب ایک ریکھا یہ ایک تربج بنا ہے یہ یہاں پر آ کر رکا ہوا ہے اور اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ایسے کر دیا اب یہ کہتی ہے یہ ریکھا کہتی ہے اب یہ کیا کہہ رہی ہے یہ کہاں پر جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ یہاں پر جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کہتی ہے اب اس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کا ایک کنسن تیار ہو گیا ایک ریکھا یہاں پر بھی جا رہی ہے ایک ریکھا یہ بھی جا رہی ہے لیکن یہ یہاں آ کر رک رہی ہے تو یہ وگنہ جرور ڈالے گی ریکھا اس کے ایفرٹس پر یہ نہیں بنا ہوا یہ کچھ ریکھاؤں کے ساتھ جڑ چکا ہے تو یہ وہ فل نہیں دے سکتی ریکھائیں یہ نہیں دے گی فل دے گی دکھتوں کے ساتھ دے گی ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھو اور اگر یہ ریکھا یہاں آ کر اسی کو میں اب توڑ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ ریکھا ایسے ایسے اور ایسے بن گئی اور یہ ریکھا یہاں آ کر ایسے بن گئی اب کیا کرے گی کام ہی نہیں بنے گا اس کا نہیں بن سکتا اس نے آ کر روک دیا اس کے اس چیز کو نہیں بنے گا کام آپ اسے جو مرضی کہتے رہو ایک پارم ریڈر کہے گا اگر یہ ریکھا بن جاتی ہے تو یہ کی تربج بنا ہوا ہے بہت رازنیتی میں ترقی کرو گے میں کہتا ہوں نا رازنیتی میں اگر آ رہے نہیں سر آپ نہیں جا پا ہو گے آپ ابھی ٹرائی مت کرو کیونکہ ان ریکھاؤں کو اہمیت دو چنوں کو اہمیت مت دو اگر اچھے پارم ریڈر بننا ہے اب مان کے چلو آپ کہتے ہو سارے پارم ریڈر کہتے ہیں یہاں پر اگر ٹرائنگل بنتا ہے تو بھون کا نرمان ہوتا ہے یہ ٹرائنگل نہیں ہوتا اسے ٹرائنگل کیوں بولتے ہو یہ دو ریکھاؤں کے ساتھ بنا ہوا ہے یہ ٹرائنگل نہیں ہے پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے رول اینڈ ریگولیشنز کو فولو کر دیا تب بھی وہ فل دے دیں گا تب بھی فل دوں گا اب کیا کرا رول اینڈ ریگولیشن کو تو فولو کر دیا یہاں بنے گا گھر تو بنے گا ٹھیک ہے اب اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ یہاں پر آف شوٹ آ گیا اب بتاؤ اب اس کے کیسے سمجھو کہ یہ ٹرائنگل تو بنا رہا ہے اب اس کے پاس پیسہ ہے پیسہ ہے پر پورا پیسہ نہیں ہے مکان آتا ہے پچیس لاکھ کا اور اس کے پاس ہے پانچ لاکھ تو یہ کیا کرے گا اپنے پیسوں کو پلوٹ لے لوں چھوٹی جگہ پہ راجستان میں چلا جاتا ہوں وہاں پر فلیرہ ہے جگہ کچھ ہے وہاں پر دو دو لاکھ روپے کے پلوٹ کٹ رہے ہیں وہاں لے لیتے ہیں نا لینا ہی تو ہے دس سال بعد مل جائے گا اب یہ کیا کر رہا ہے دور بھاگ رہا ہے پیسوں کی کمی کے قارن بائنگ تو ہو رہی ہے بائنگ کسی بھی قارن سے ہو سکتی پھر پکڑو لائن کو پکڑو کہ وہ لائن کہاں پر جا رہی ہے اس کو پکڑو مدہ سمجھو کیسے میں چیزوں کو پکڑتا ہوں اب بات آتی ہے یہ یہاں پر بھاگ گے ریکھا پر یہاں پر ایک ایسے ٹھیک ہے اور ایک ایسے یہ بن گئے بنائے گا بنائے گا مکان بنائے گا definitely بنائے گا گھر بنے گا اس کا flat بنے گا جرور 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 بنے گا لکھ لو یہی سور پروت پر بھی اگر ایسے بن گیا یہ بھی بنائے گا سمجھ لو یہ بھی بنائے گا گھر ایسا ہوں نہیں سکتا کہ یہ نہ بنائے اب اسی کی بائی فرکیٹ کرتے ہیں اسے توڑتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اب یہ ریکھا ایسے آئی اب اس ریکھا نے ایسے یہاں پر آکے رک گئی سر پتہ نہیں میں نہ محنت بہت کر رہا ہوں پیسہ تو جڑ رہا ہے پر آدھے کھرچے آ جاتے ہیں کوئی کچھ آ جاتے ہیں مکان بنتے بنتے رہ جاتا ہے یا میں نے ایک چھت ڈال دی ہے باقی بن نہیں پا رہا ہے وہ میں نے کام روگ دیا کہ میں پریتن تو کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں جب تک یہ نہیں ٹچ ہوگا نہیں بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے ٹھیکے اب مان کے چلو یہ پتنی ریکھا کے ساتھ ہو گیا تو وہ بس کیول آپ کا آیا تھا کہ آپ نے پریتن کرے اور ان ریکھاؤں سے آپ نے زندگی میں ایک مکان لڑک پڑک پہ بنا لیا ایک بن جائے گا آپ کا بے فکر رہو یہ بن ہی جائے گا آپ میں لکھتے دے رہا ہوں بن جائے گا یہی ریکھا یہاں پر اگر لڑک پڑک کے ٹچ ہو رہی ہے تو کہہ دو کہ ہاں بنے گا بائنگ تو کر رہے ہو پھر سوچو کس چیز کی بائنگ ہے ایسے بتانا ہے اب اس کے اور بائی فرکیٹ کر لو اگر آپ بائی فرکیٹ کرتے ہو اب یہاں پر اس سورے ریکھا ہے یہ والی اب سورے ریکھا پر یہ ریکھا ایسے گئی اور یہ ایسے گئی میں نے کہا کی اس کے پاس پیسہ تو ہے سب کچھ ہے پر لیکن وہ رکا ہوا ہے اب وہ کہتا ہے یہ وگن ریکھا آگئی گرتی ہوئی ریکھا آگئی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں ایسا کرتا ہوں یہ پیسہ شیئر مارکٹ میں جب تک لگا دیتا ہوں یہ دو سال کے بعد یہ ڈبل ہو جائے یہ شیئر کسی نے مجھ سے بول رکھا ہے تو میں میں گھر بھی لے لوں گا اب یہ ریکھا کا مطلب کیا جب میچے گرتی ہوئی ریکھا آتی ہے تو یہ تو وگنٹ دیتی ہے یہ رشتے خراب کرواتی ہے آپ نے کسی کو اپنا پیسہ دے دیا رشتے دار کو اس نے کہا بیمار ہوں آپ یہ ریکھا میرے کو کچھ دے دو میں ایک لاکھ پیر دے دو میں کچھ دنوں کے بعد آپ کو لٹا دوں گا آپ نے کہا چلو ایک لاکھ کا ایک دس لوں گا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی دے دیتے ہیں تو اب وہ کیا ہوتا ہے پیسہ ختم کیونکہ اس ریکھا نے یہ تو پریتن کر رہے ہیں جب تک یہ پوری نہیں ہو رہی تو کہہ رہا ہے بیٹا پیسے کو سنبھال کے رکھنا ورنہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں تو اسے کہتے ہیں سمدر شاستر اسے نہیں کہتے ہیں اب یہاں پر جب تک یہ نہیں بنتا تو میں کہتا ہوں پیسے سنبھال کے رکھنا میں کہتا ہوں نا لوگوں کو کچھ ریکھائیں یہاں پر چل رہی ہوتی ہیں میں کہتا ہوں پیسہ خراب ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا کبھی کبھی یہ ریکھا سے ایسے بن جاتا ہے کبھی یہ ریکھا کھالی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بڑی خطرناک ریکھائیں ہوتی ہیں بڑی خطرناک ریکھائیں میں کیا کہتا ہوں جھولتی ہوئی ریکھا کو ہمیشہ کہتا ہوں جھولتی ہوئی ریکھا بڑی خطرناک ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ گیرتی ہوئی ریکھا کو جھولتی ہوئی ریکھا کو کیوں کہتا ہوں اگر جیون ریکھا کے ساتھ لگیے ٹانٹ اف کرا دے کی زندگی میں اندر رکھیے تو آپ کی لائف میں یہ ریکھائیں کیوں کہتا ہوں بیماری کی ایکسپینڈیچر کی کیوں کیونکہ یہ کرنا کیا چاہتی ہے متے کو سمجھو یہ کیول نیر ار 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 کی ڈی ار ار کی ڈی ار ار کی ریکھائیں نہیں ہوتی ہیں یہ تو بس پام ریڈر بنے ہوئے ہیں وہ قسمت کا کھا رہے ہیں محنت کا نہیں کھا رہے قسمت کا کھا رہے ہیں یہ تو بس چکا چوند میں فیکی دکان والا حساب ہے لیکن محنت بولتی ہے وچار بولتے ہیں جو اس نے سیکھا ہے وہ سامنے پتہ لگتا ہے کہ یہ وقتی پریکٹیکل ہے یا تھیوری لے کر چل رہا ہے وہاں پر کیول ایک چیز لکھی ہے سمندر شاستر میں اور وہ سب پڑے جا رہے ہیں سب پڑے جا رہے ہیں اسی کو اسی کو نہیں بتا پا رہے کہ چنوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ابھی اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں اب مان کے چلو اسی یہ والی ریکھا اب یہاں پر ایسے بن رہی تھی ایسے اور ایسے بن رہی تھی سر ایک سال دو سال چار سال پانچ سال چھے سال سات سال ہو گئے مجھے میں گھر ہی نہیں بنا پا رہا پیسہ تو ہے اور وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں کھڑچوں میں چلا جاتا ہے میں بناتے بناتے رک جاتا ہوں لیکن بن ہی نہیں پاتا بن ہی نہیں پاتا یہ سٹرانگ ریکھا نہیں ہونی چاہیے اگر یہ سٹرانگ ریکھا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو نقصان پچھائے یہ سٹرانگ ریکھا ہونی چاہیے یہ والی سٹرانگ ریکھا اوپر اٹھتی ہوئی ریکھا سٹرانگ ہونی چاہیے نیچے گرتی ہوئی اگر سٹرانگ ہے تو سمجھ جاؤ نقصان کرائے گی پیسے کو سمل کے رکھنا یہاں ٹرینگل بننے کی کوشش جاری ہے جاری ہے اب مان کے چلو یہ ہردے ریکھا پر میں کیوں کہتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر ایک ٹرینگل جو ہوتا ہے بہت بڑی آ ہوتا ہے اب یہ ٹرینگل ایسے نہ بن کر ایسے بنا ہوا ہے اب یہ کیوں کہتا ہوں کہ یہ شادی کی ریکھ اب اس نے کیا کرا یہ ٹرینگل کا مطلب تیگنا فل نہیں ہوا نا نہیں ہوا نا اب اس نے کیا کرا اس نے سورے ریکھا کو ٹچ کرا اس نے ہردے ریکھا کو ٹچ کرا ہردے کس چیز کو بتاتا ہے ہمارے پیار کو بتاتا ہے پیار کون ہوتا ہے ایک ایک ہمارا پتنی کا رشتہ اگر یہ یہاں پر ہے اور یہ ریکھا یہاں ہو گئی تو اب کیا ہوا پیار میں بھنگ ہو جانا رشتے میں بھنگ ہو جانا افیرز تو یہ ریکھا نے کیا کرا آپ کو اگر میں کہتا ہوں کسی کی طلاق کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں یہ ٹرینگل پروپر ٹرینگل ہوگا تو کچھ نہیں ہونے والا یہ فل دے گا دے گا یہ فل دے گا اگر یہ بگڑ گیا اوپر اٹھنا شروع ہو گیا تو آپ کی لائف میں یہ ٹرینگل نے اپنی پرمیسس کو چھوڑ دیا اور وہ بتاتا ہے دکت 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 کس ریکھا کا یہ والی ریکھا دیکھو یہ ڈارک ریکھا جادہ دکھ رہی ہے اب سمجھ جاؤ یہ جادہ ڈارک ریکھا ہے یہ کہاں سے نکل یہ ایسے گئی ہے یا ایسے گئی اسے سمجھنا بہت جروری ہے پھر پرڈکشن مارو آپ کس ریکھا کو کاٹا ہے اس ریکھا نے اس کو کاٹا ہے یا اس ریکھا نے اس کو کاٹا ہے پہلے یہ بھی سمجھنا جروری ہے ایسے نہیں پام بریدر بنو تو میرا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک یہاں سورے ریکھا یہاں پر کھڑی ہے اور یہاں پتلے سے پہ ایک چھوٹا سا ٹرینگل بنا ہے انشاشن پریہ ہوگا انشاشن پریہ ہوگا اپنی جاب میں اپنے 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 بزنس میں صبح سمجھ پر جائے گا پہلے پہنچے گا نوکری میں رات کو دیر تک آئے گا سمجھ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے انشاشن امپورٹنٹ ہے ترقی ملے گی اور وہ اپنی زندگی میں گورف پرابط کرے گا تو میں آپ کو ایک ٹرینگل کیول آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں لوگ اپنے ویوز لینے کے لیے کیا کیا بتاتے ہیں کہ اس پروت پر یہ ٹرینگل ہوگا تو یہ کیا میں نے تو آپ کو وہ فارمولا بتا دیا آپ پرکھ لوگ کہیں پر بھی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیسے ریکھاؤں سے بنا ہے اگلا ویڈیو جو آئے گا وہ سکوائر پر سمجھاؤں گا سکوائر کیسے الگ الگ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے چکے تو جڑے رہو ستیک پامیسٹری پہ اگر آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں میں کھڑا ہوں سکھاؤں گا اگر ویڈیو اچھا لگے پیس لائک کیجئے گا کمنٹس جروع کیجئے گا دھنیواد